ہائے فرنڈز ویلکم ٹو می چینل وحید حسن سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ لنک کو پریس کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب جی فرنڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوز اوف ہیڈ یعنی ہیڈ کا استعمال آج کی اس ویڈیو میں ہیڈ کو سادہ جملوں میں سوالیہ جملوں میں منفی جملوں میں اور ڈبل سوالیہ جملوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے چلے آئیں بسم اللہ کریں جی فرنڈ سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں آئی وی یو ہی شی دے سنگلر ناؤن اور پلورل ناؤن سب کے ساتھ ہم نے ہیڈ ہی لگانا ہے ٹھیک ہے سبی کے ساتھ ہیڈ لگتا ہے اور ایک اور بات بتاتی چلوں ہیڈ کا استعمال جو ہے یہ ماضی کے جملوں میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ملکیت جملے میں ہو قبضے کی بات ہو رہی ہو مجودگی کی بات ہو رہی ہو تو تب ہم ماضی میں ماضی میں ٹھیک ہے تو تب ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میرے پاس تھا یا میں رکھتا تھا تو کیا ہوگا آئی ہیڈ ٹھیک ہے ہمارے پاس تھے یا ہم رکھتے تھے وی ہیڈ تمہارے پاس تھا یا تم رکھتے تھے یوں ہیڈ اس لڑکے کے پاس تھا یا وہ رکھتا تھا ہی ہیڈ ٹھیک ہے اس لڑکی کے پاس تھے یا وہ رکھتی تھی شی ہیڈ ان کے پاس تھے لڑکے یا لڑکیاں پلورل کے لیے ٹھیک ہے ان کے پاس تھے یا وہ رکھتے تھے دے ہیڈ علی کے پاس تھا علی ہیڈ سنہ کے پاس تھا یا سنہ رکھتی تھی سنہ ہیڈ ٹھیک ہے علی اور سنہ کے پاس تھے یا علی اور سنہ رکھتے تھے تو کیا کہیں گے علی اور سنہ ہیڈ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئی وی یو ہی شی ایٹ دے سنگولر ناؤن اور پلورل ناؤن سب کے ساتھ آپ نے ہیڈ کا استعمال کرنا ہے اگر ماضی کے جملوں میں ملکیت ظاہر کرنی ہو موجودگی ظاہر کرنی ہو قبضہ ظاہر کرنا ہو تو تب ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں اب یہاں پہ وہاں پہ تو موجودگی اور ملکیت قبضہ کی بات ہو رہی تھی اب ان جملوں میں آ جاتا ہے ٹینس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹینس آ گیا ہے فرنڈ وہاں پہ ہیڈ جو تھا وہ مین ورپ بن کے آیا ہوا تھا اب یہاں پہ ہیڈ جو ہے یہ ہیلپنگ ورپ بن کے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ورپ کی ہیلپ کر رہا ہے اس کو ٹینس کو مکمل کرنے میں اس کی مدد کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جب ہیڈ جملے میں آ جائے ہیلپنگ ورپ اور اس طرح کی جملے ہوں تب آپ نے ہمیشہ ہیڈ کے بعد ورپ کی تھرڈ فارم لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈو کی تھرڈ فارم ڈن لگی ہوئی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے فارم آف ورپ میں میں ویڈیوز بنا چکی ہوں جن کو نہیں آتی وہ میرے چینل پہ جا کے میری یہ فارم آف ورپ کی ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں پارٹس میں ہیں آپ ان کو چیک کیجئے گا اور ان کو یاد کیجئے گا ٹھیک ہے تب آپ کو یہ چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے اس طرح آپ کی وہ فارم آف ورپ یاد کرنے سے ایک تو آپ کی ویکیبلری بھی گین ہو جائے گی اور دوسرا آپ کو فارمز بھی یاد ہو جائیں گی ٹھیک ہے جیسے دو جو ہے فرسٹ فارم ہے دیڈ سیکنڈ فارم ہے اور دن تھرڈ فارم ہے اور ہیڈ کے بعد ہم نے تھرڈ فارم یوز کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں فارمز اور ورپ کا لنک ڈال دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لیجے گا ٹھیک ہے جی فرنڈ اگر جملے ہوں میں کر چکا تھا یا میں نے کر دیا تھا میں نے کر لیا تھا تو آپ کیا کہو گے آئی ہیڈ ڈن ہم کر چکے تھے یا ہم نے کر دیئے تھے وی ہیڈ ڈن تم کر چکے تھے یا تم نے کر لیا تھا یو ہیڈ ڈن وہ کر چکا تھا یا اس لڑکے نے کر دیا تھا ہی ہیڈ ڈن وہ کر چکی تھی یا اس لڑکی نے کر دیا تھا شی ہیڈ ڈن وہ کر چکے تھے یا انہوں نے کر دیئے تھے تو کیا ہوگا دے ہیڈ ڈن سب سب کے ساتھ آپ نے ہیڈ کا استعمال کرنا ہے اور ہیڈ کا استعمال ماضی کے جملوں میں کیا جاتا ہے اگر پریزنٹ میں جملے جیسے میں آپ کو کلاسٹ ویڈیوز اپنی کروا چکی ہوں میں کر چکا ہوں ہم کر چکے ہیں اور ہم کیا استعمال کرتے تھے ہیلپنگ باب ہیڈ کا استعمال کریں یہ ہیں سادھا جملے اب انہی کو جب نیگٹیو کریں ہیڈ کے فورا بعد نوٹ لگا دینا ہے ہیڈ 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 بن جائیں جیسے میں نہیں کر چکا تھا یا میں نے نہیں کیا تھا ہم نہیں کر چکے تھے یا ہم نے نہیں کیے تھے we had not done تم نہیں کر چکے تھے you had not done وہ نہیں کر چکا تھا you had not done وہ نہیں کر چکی تھی she had not done وہ نہیں کر چکے تھے they had not done علی نہیں کر چکا تھا علی had not done سنہ نہیں کر چکی تھی سنہ had not done علی اور سنہ نہیں کر چکے تھے علی اور سنہ ہیڈ نوٹ ڈن ٹھیک ہے یہاں پہ علی اور سنہ پلورل ہے علی اور سنہ ان میں سنگولر ہیں ہی شی اٹ آئی وی دے یو سب کے ساتھ آپ نے ہیڈ لگانا ہے اور منفی فکرات میں ہیڈ کے فوراں بعد آپ نے نوٹ لگانا ہے پھر وہ ہمارے نیگٹیف سنٹنسز بن جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوالیہ فکرات جیسے ہیں میں کر چکا تھا تو کیا تھا آئی ہیڈ ڈن یہی تھا نا آئی ہیڈ ڈن فرنٹ جب سوالیہ فکرہ ہو کیا میں کر چکا تھا ہم نے کیا کرنا ہے ہیڈ کو یہاں سے اٹھا کے باہر لے آنا ہے تو وہ ہو جائے گا ہیڈ آئی ڈن میں کر چکا تھا آئی ہیڈ ڈن کیا میں کر چکا تھا ہیڈ کو اٹھا کے باہر لے آو ہیڈ آئی ڈن اور کوسچن مارک کیا میں کر چکا تھا سبھی جملوں میں آپ نے ہیڈ کو اٹھا کے باہر لے آنا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی کیا ہم کر چکے تھے ہیڈ وی ڈن کیا تم کر چکے تھے ہیڈ یو ڈن کیا وہ کر چکا تھا ہیڈ ہی ڈن کیا وہ کر چکی تھی ہیڈ شی ڈن کیا وہ کر چکے تھے ہیڈ دے ڈن کیا علی کر چکا تھا ہیڈ علی ڈن کیا سنہ کر چکی تھی ہیڈ سنا ڈن کیا علی اور سنہ کر چکے تھے ہیڈ علی mandate سنہ ڈن کوسٹن مارک سوالیہ فکرات میں چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ انگلیش ہو آپ نے انڈ پر کوسچن مارک لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے سوالیہ فکرات میں انٹروجیٹیو سنٹنسز میں آپ نے سوالیہ نشان لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے سوالیہ فکرات میں آپ نے ہیڈ کو اٹھا کے باہر لیانا ہے سب میں اگر آجیں ڈبل سوالیہ یعنی کیوں کیسے کب کر چکے تھے ٹھیک ہے کہاں کیا جب اس طرح کے سوال آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہیڈ آئی ڈن ہم نے ابھی سوالیہ فکرات بنایا ہیڈ آئی ڈن ہیڈ وی ڈن ہیڈ یو ڈن فرن انہی کے شروع میں وائے ویئر ہاؤ وین وٹ لگا دیں تو وہ ہمارے ڈبل سوالیہ بن جائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہے میں کہاں کر چکا تھا ویئر ہیڈ آئی ڈن ہم کیوں کر چکے تھے وائے ہیڈ وی ڈن تم کیسے کر چکے تھے ہاو ہیڈ یو ڈن وہ کب کر چکا تھا وین ہیڈ ہی ڈن وہ کیا کر چکی تھی ووٹ ہیڈ شی ڈن وہ کہاں کر چکے تھے ویئر ہیڈ دے ڈن علی کیا کر چکا تھا ووٹ ہیڈ علی ڈن یا علی نے کیا کر دیا تھا ووٹ ہیڈ علی ڈن سنہ کیوں کر چکی تھی وائے ہیڈ سنہ ڈن علی اور سنہ کب کر چکے تھے وین ہیڈ علی انڈ سنہ ڈن ٹھیک ہے آپ نے ہیڈ آئی ڈن ہیڈ وی ڈن ہیڈ یو ڈن ان کے شروع میں وائے ویئر ہاو وین ووٹ ویچ یہ لگا دینا ہے تو یہ ہمارے ڈبل سوالیا بن جائیں گے ٹھیک ہے اور انڈ پہ کوسٹن مارک ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ سنٹینسز لیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان کو مزید لمبا ہم نے کیسے کرنا ہے مین جو جملہ ہے وہ ایسے بنتا ہے پھر جملے میں جو باقی چیز ہوتی ہے اس کو انڈ پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ جملے ہیں آپ کو بتانے کے لیے جیسے ہے میرے پاس دو کلم تھیں تو کیا کہو گے تمہارے پاس دو کمیزیں تھیں میرا کوئی بھائی نہیں تھا آئی ہیڈ نو برادر نو کہتے ہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے نو برادر آئی ہیڈ نو برادر وہ سکول جا چکا تھا ہی ہیڈ گون ٹو سکول بارش تھم چکی تھی ایٹ ہیڈ سٹاپڈ دا رین میں نے اسے ماف کر دیا تھا آئی ہیڈ فار گیون ہیم ٹھیک ہے فار گیون کی تھرڈ فارم فار گیون آئی ہیڈ فار گیون میں نے ماف کر دیا تھا ہیم اسے ٹھیک ہے مزدور ہر تال کر چکے تھے وہ کام نہیں ختم کر چکے تھے وہ ختم نہیں کر چکے تھے کیا کام وہ اپنا کام نہیں ختم کر چکے تھے they had not finished their work ٹھیک ہے کیا وہ لیمپ جلا چکا تھا had he lighted the lamp had he lighted the lamp کیا مریض مر چکا تھا had the patient died had the patient died مریض مر چکا تھا کیا کہیں گے the patient had died جب یہ سوالیاں بن جائے کہ کیا مریض مر چکا تھا تو کیا ہوگا had the patient died question mark ٹھیک ہے ڈاکٹر کیوں واپس جا چکا تھا اب پہلے دیکھیں کیا ڈاکٹر واپس جا چکا تھا تو ہم نے کیا کرنا تھا had the doctor returned یہی تھا اب بات آگے ڈاکٹر کیوں واپس جا چکا تھا تو ہم کیا کریں گے why had the doctor returned ٹھیک ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے نئے ہیں سیکھنے والے جن کو چھوٹے جملے نہیں بنانے آتے فرینڈ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں i had done we had done پھر آگے اس کو مزید کیسے لمبا کرنا ہے وہ آپ کوشش خود بھی کریں ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو یہاں پہ ایکزیمپل دے دی ہیں ڈاکٹر واپس جا چکا تھا ڈاکٹر had returned کیا ڈاکٹر واپس جا چکا تھا had the doctor returned ڈاکٹر واپس کیوں جا چکا تھا why had the doctor returned ٹھیک ہے اب آپ جتنے میں نے یہ جملے بنائے ہوئے ہیں ان کی سوالیاں بھی بنائیں ان کے منفی بھی بنائیں اور ان کے ڈبل سوالیاں بھی بنائیں تاکہ آپ کی practice ہو ٹھیک ہے جی فرینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک knowledge پہنچ چکے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹس میں پوچھ لے جائے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ